بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کریں گے کہ فنجائی کی کتنی سپیشیز دنیا میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کون سی فنجائی ہمیں فائدے دیتی ہیں اور کون سی فنجائی جو ہے ہمیں نقصانات پہنچاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سپیشیز نومبر آف سپیشیز کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنجائی کی about one lakh سپیشیز جو ہے وہ نون ہے یعنی کہ دنیا میں فنجائی کی ایک لاکھ سپیشیز ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور مزید estimate اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مزید بھی اس کی بہت ساری سپیشیز ہیں جن کو فیوچر میں discover کر لیا جائے گا نیکسے گر ہم بات کریں تو دوسرا point introduction میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے variety کا variety of فنجائی تو یاد رکھیں سٹوڈنز کہ ساری کی ساری فنجائی ایک جیسی نہیں ہوتی ان میں varieties پائی جاتی ہیں ان کی مختلف types ہیں کچھ جو ہے ہمیں فائد دیتی ہیں کچھ ہمیں نقصانات پہنچاتی ہیں کس طرح سے کچھ جو ہے وہ ہماری crops کو بھی خراب کرتی ہیں تو اگر ہم سب سے پہلے variety میں دیکھیں تو ہم یہاں سب سے پہلے بات کریں گے notorious فنجائی کی notorious کا مطلب ہوتا ہے بدنام ایسی فنجائی جو کہ ہماری world میں notorious جانا جاتا ہے بدنام جانا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ ہماری بہت ساری crops کو destroy کر دیتی ہیں ان میں ہمارے پاس ذکر کیا گیا ہے rust اور smut کا rust اور smut ایسی فنجائی ہیں جو کہ ہماری basic جو staple food ہے wheat جسے کہا جاتا ہے اس کو خراب کر دیتی ہے اس کے علاوہ corn کو خراب کر دیتی ہے اور rice تو ان تینوں کو rust اور smut فنجائی کیا کر دیتی ہے خراب کر دیتی ہے اور یہ تینوں ہی ایسی crops ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے food کے طور پر استعمال ہوتی ہیں مزید اگر ہم بات کریں تو notorious فنجائی میں ایک اور بہت ہی مشہور فنجائی کا نام لیا جا رہا ہے جسے morse کہا جا رہا ہے morse جسے آپ عام زبان میں فپوندی کا نام دیتے ہیں اور یہ اکثر جو ہے ہماری crops کو اور ہمارے food stuff کو جو ہے وہ خراب کرتی ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے food stuff پر bread پر یا کسی بھی اور food stuff پر جو ہے وہ فپوندی لگ جاتی ہے جو کہ اس خراب کو کیا کر دیتی ہے خراب کر دیتی ہے مزید اگر ہم بات کریں تو ورائٹی میں ہم نے notorious فنجائی کی بات کی اب ہم next یہاں پر discuss کریں گے delicious فنجائی کے بارے میں تو چیسی فنجائی بھی ہیں جو مزیدار ہونے کی وجہ سے انہیں use کیا جاتا ہے as a food تو اگر ہم ان کی بات کریں تو یہاں پہر آپ دیکھیں کہ مشروم پہلے نمبر پر ہے مشروم اکثر آپ پیزا وغیرہ جو کھاتے ہیں تو پیزے کے اوپر بھی مشروم کو use کیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ delicious ہے مزیدار ہے جس سے مزید جو ہے وہ taste پیزے کا بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے truffles ہیں اور morals ہیں یہ تینوں ہی delicious ہونے کی وجہ سے انہیں use کیا جاتا ہے as a food مزید اگر ہم بات کریں تو کچھ فنجائی ایسی بھی ہے جو ہمیں commercialی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں commercialی بہت زیادہ important ہے یعنی کہ ہمیں markets میں اور اس سے ہم بہت زیادہ ذرہ مبادلہ بھی کماتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ medicinal medical کی field میں بھی ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ان میں اگر ہم باگ کریں تو ہمارے پاس penicillium کا نام دیا جا رہا ہے penicillium penicillium ایک ایسا فنجائی ہے جس سے ایک antibiotic بنائی جاتی ہے کون سی antibiotic penicillium understand تو یہ بات ایم سی کیو کے لیے بھی بہت زیادہ important ہے کہ penicillium penicillium ایک ایسا فنجائی ہے جس سے ایک antibiotic بنائی جا رہی ہے جس کا نام کیا ہے penicillium اسی طرح سے ایک اور یہاں پر فنجائی کا ذکر کیا گیا ہے yeast کا yeast کیونکہ fermentation کو perform کرواتی ہے fermentation property کی وجہ سے yeast کو use کیا جاتا ہے بیکریز میں اور اسے بیکری products بنائی جاتی ہیں اسی طرح سے اسے brevories کہا جاتا ہے شراب سازی کو تو کیونکہ میں again repeat کر رہا ہوں کیونکہ yeast میں یہ property ہے کہ یہ fermentation کرتی ہے اس لئے سے بیکری products بنائی جاتی ہیں اور اس کے علاوے سے شراب بنائی جاتی ہیں مزید اگر ہم بات کریں تو introduction میں ہماری last اور بہت ہی important بات کہ what is the ecological importance of فنجائی یاد رکھئے students فنجائی جو ہے یہ major decomposers ہیں آپ کے environment میں decomposers کی نہیں کہا جاتا ہے جو decomposition کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں کن کی dead bodies کی تو یاد رکھئے کہ ہماری دنیا میں دو major decomposers ہیں bacteria and number two فنجائی اور یہ دونوں ہی decomposition کا کام کرتے ہیں لیکن ان میں جو بکٹیریا کو اگر فنجائی اور بکٹیریا کو compare کیا جائے تو ان میں جو strong اور powerful decomposer ہے وہ فنجائی ہے یہ decomposition کرتا ہے آپ ایسے کہہ سکتے بلکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر فنجائی نہ ہوتے تو decomposition نہ ہوتی اور dead bodies یہ زمین سے ختم نہ ہوتی اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے ایک word use کیا تھا the kingdom of recycler کیونکہ یہ decomposition کرتے ہیں تو decomposition کے ذریعے یہ dead bodies سے minerals اور nutrients کو نکال کر دوبارہ سے ہمارے environment میں ڈال دیتے ہیں جس سے soil یا ہمارا جو environment ہے اس میں nutrients جو ہیں وہ دوبارہ سے شامل ہو جاتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ nutrients جو ہیں dead bodies میں ہی رہ جائیں اور ہمارے environment یا soil میں nutrients کی بہت زیادہ deficiency ہو جائے اور deficiency ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے processes ہیں like plant growth animal growth یہ ساری رکھ جائیں لہذا اسی وجہ سے فنجائی کو kingdom of recycler کہا جاتا ہے کیونکہ یہ as a decomposers use ہوتے ہیں اور یہ decomposition کرتے ہیں dead bodies کی جس کی وجہ سے nutrients جو ہیں dead body سے نکل کر soil میں واپس آجاتے ہیں تو students یہ تھا ہمارے پاس introduction of fungi and I hope so کہ آپ کو ہر point clear ہو گیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی point clear نہ ہوا ہو تو آپ comment box میں اپنا question پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ